ہیلو دوستو نمسکار میں ہوں مکیہ صدری اور آپ کا بہت بہت سواگتہ شٹیڈ وی تیم کے چینل پر رہے ہیں دوستو راجستان پلس کونسٹرول برتی 2019 کی راجستان جکے کی محتوپونے کلاسے چل رہی تھی اس کی آج فورت کلاس ہے تین کلاس میں نے پہلے کروا چکی ہے تو دوستو آج اس کی فورت کلاس کے بارے میں بات کریں گے اور بہت ہی محتوپونے پرشنے لے کر آیا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اس سے پہلے آپ سے میری ایک ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا گر آپ چینل کو جرور سسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی میں نئے ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ترنت مل سکیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں راجستان پلس برتی 2019 کی کلاس ہے فور کے بارے میں پہلا کیوں سے چینل کو مار گیا تھا وہ اسطان تو کھاں پر ہے دوستو شروعی کمیر بانگڑ یا مانگڑ دوستو تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مانگڑ دھام یعنی ڈیس کا رائٹ آنسر ہے چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور راجستان برتنگم آر ایپ سی کی ستاپنا کس ورس ہوئی تھی جو دوستو راجستان برتنگم ہے آر ایپ سی اس کی ستاپنا کس ورس ہوئی تھی یہ بار بار اگزام میں آتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر چار اوپشن ہے انیس سو تریپن انیس سو پچپن انیس سو ستہون یا انیس سو اٹھاون تو دوستو اس کا آنسر ہو جائے گا یہاں پر بی یعنی انیس سو پچپن میں اس کی استابنہ ہوئی تھی دوستو چلتے اگلے پرسن کی اور چوتھا پرسن ہے دوستو کائم کائم کھا راسو کا رجیتہ کون ہے یہاں پر کھائے گا دوستو کھا کی جگہ کائم کھا راسو ہے ان کے رجیتہ کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستو یہاں پر جان کبھی یعنی ڈیس کا رائٹ آنسر ہے چلتے اگلے پرسن کی اور بناس کی سائک ندیوں کا صحیح جوڑا کونسا ہے تو کونسا صحیح جوڑا ہے جو بناس کی سائک ندی ہیں بیڑچی یا کھاری بانگنگا یا مہائی میج یا پاروتی کوٹھاری یا گمبیری تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو یہاں پر بیڑچی یا کھاری یعنی ڈیس کا صحیح آنسر ہے چلتے اگلے پرسن کی اور پرتیو راج چوہان تریتیا کا سمکالین چالک کے ساسک کون تھا یعنی پرتیو راج جو چوہان تھے ان کے سمکالین چالک کے ونس میں ساسک کون تھا تو چار اپسن آپ کے سامنے دوستو بھیم دیو سیگنٹ بھیم دیو پرتھم سوم دیو یا للت دیو تو اس کا آنسر ہو جائے گا یہاں پر اے یعنی بھیم دیو دیتیا دوستو چلتے اگلے پرسن کی اور اگلا پرسن ہے میواڑ پکار اکیس ستری مانگ پتر کا سممند کس سے تھا تو کس سے تھا چار اپسن ہے مانکی لال ورما گوکل بھائی بھٹ موتی لال تیجاوت یا بھگی لال پانڈیا تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا دوستو مانکی لال ورما یعنی اے اس کا رائٹ آنسر ہے چلتے اگلے پرسن کی اور راجستان میں پچاس پرتیسط سے ادھک ون شہتر کس سرینی میں سممند ہے چار اپسن آپ کے سامنے آرکشت ون شہتر سرکشت شہتر اوارگی کریت یا ورگی کریت ہے تو اس کا ہو جائے گا دوستو سرکشت ہے سرکشت شہتر یعنی پروٹیکٹ سرینی میں یہ سممند ہے چلتے اگلے پرسن کی اور جودپور کلے میں پستک پرکاس پستکالے کی ستاپنا کس نے کی تھی جو جودپور کلے میں پستک پرکاس پستکالے ہے دوستو اس کی ستاپنا کون سے راجہ نے کی تھی جے سنگھ مان سنگھ کرنڈ سنگھ یا پھتے سنگھ نے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا دوستو یہاں پر جے سنگھ جے سنگھ نے وہاں پر پستک پرکاس کی ستاپنا کی تھی دوستو چلتے اگلے پرسن کی اور راجستان میں راشتی خادی سرکشت آدینیم کب لاغو کیا گیا تھا جو ٹو روپیز پرتی کے جی کے ساتھ سے جو گیا ہوں اتران کیا جاتا ہے دوستو ابھی تو یہ خادی سرکشت آدینیم کی انترکت آتا ہے تو اس کی شروعات کب کی گئی تھی یہ کیوسن بھی شیگن گریڈ ایکزام میں پوچھا گیا تھا دوستو اور اس کے بعد میں کافی ایکزام میں آ چکا ہے تو کیا ہو جائے گا اس کانسر ہو جائے گا دوستو سی یعنی دو اٹوبر دو جار تیرہ کے اندر یہ شروعات کی گئی تھی چلتے اگلے پرسن کی اور راجستان میں پرسید اندریہ پنت کونسی جن جاتی میں پرچلیت ہے جو اندریہ پنت ہے دوستو وہ کونسی جن جاتی میں پرچلیت ہے مینا بھیل گراسیا یا ڈومر تو کیا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو بھیل بھیل جن جاتی میں اندریہ پنت پرچلیت ہے چلتے اگلے پرسن کی اور موگل سمرات ساں جا کے سمیے سے ہی پرشید نہار نرتے کھیلنے کی پرمپرہ پرچلیت ہے کونسی جلے میں دوستو نہار نرتے کھیلنے کی پرمپرہ چٹوڑگڑ مانڈلگڑ دوستو مانڈلگڑ کے اندر یہ نہار نرتے کھیلہ جاتا ہے دوستو مانڈل کے اندر چلتے اگلے پرسن کس جلے کو کس کلے کو دوستو کھیلہ ہو گا یہاں پر گلت ٹائپ ہو گیا تھا کس کلے کو جیتنے کے کرم میں اکبر کو جیمل پھتا کے پربل پرتیرود کا سامنا کرنا پڑا تھا تو کونسا کھیلہ دوستو بہت ہی easy question ہے تو اس کا آنسر لگبگ سبھی student کو یاد ہوگا دوستو چٹوڑ چٹوڑ اس کا right answer ہو جائے گا یعنی چٹوڑ کے کھیلے کو جیتتے سمیں جیمل اور فتہ نے ان کا ویروت کیا تھا دوستو چلتے اگلے پرسن کی اور کونسا تیوار ہولی کے لگبگ ایک پکواڑے بعد منیا جاتا ہے تو کونسا ہے دوستو تیوار سی یعنی کنگور اس کا right answer ہو جائے گا last question ہے انیس سو تیتر میں راوت باٹا میں راجستان انو سکتی پریوجنا کی اس تھا اپنا کس دیش کی کس دیش کے سی یوگ سے ہوئی تھی جو انو سکتی پریوجنا ہے دوستو راوت باٹا کے اندر چٹوڑگڑ میں اپنے تو اس کی جو اس پریوجنا کے شروع جو سائتہ دی گئی تھی وہ کونسے دیش نے دی گئی تھی دوستو تو اور اس کی شروعات کب ہوئی تھی کناڑا نے کی تھی دوستو سائتہ اور کب 1965 کے اندر دوستو سن بھی آپ یہاں پر یاد رکھنا تو دوستو آپ کے سامنے میں نے یہ ٹوٹل پندرہ کیوسن جو اتیم حتی پون تھے وہ رکھ دی ہیں اب دوستو آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دباگر آپ چینل کو ضرور سسکرائب کریے دوستو دوستو سام کو اس چینل پر آپ کو راجستان پلیس جو بھاگ بہ ہے اس کی یہاں پر لائیو کلاسے چلتی ہے لگ بگ آج ایک سبتے سے زیادہ ہو گیا آج اس کی اور کلاس ہے تو دوستو آپ سام کو نو بجے جو یہ چینل ہے اس پر ویزیٹ کر لیجی آپ کو تیس پرشن بہت ہی محتوپن الگ الگ سبجیکٹ سے مل جائیں گے دوستو تو آپ سام کو نو بجے لائیو جھڑ جانا دوستو ہوں اور کافی سٹوڈنٹ کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ وارٹس اپ گروپ میں ایڈ کر دیجی تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میں وارٹس اپ گروپ کا لنک دے دوں گا اس پر جا کر آپ جھڑ سکتے ہو دوستو ہوں تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کو لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے دوستو تینک یو دنیواد